موسیقی کاروان سرائے میں قیام کرنے والے نئے مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے دراصل ہوا یہ تھا کہ بہت سارے مسافر یہاں پھنس گئے تھے کیونکہ سہرائے تقلہ مکان میں بہت شدید قسم کا طفان آیا ہوا تھا جو تھم چکا اب راستے کھل چکے ہیں اور ان کی جگہ آج شب آپ قیام کریں گے اور یہ جو داستان گو ہے یہاں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے داستانیں سنانے کے لیے تو یہ داستانیں سنا رہا تھا ان گلوکاروں کی جن کے ساتھ اس کے روابط رہے یا جن کے ساتھ اس نے پروگرام کیے اور جن کے ساتھ تو وہ کسی حد تک ایک دوستانہ ماحول میں گفتگو کرتا رہا ہے خواتین ازاد ہائیڈل بگ یونیورسٹی کے نام سے آپ بہت خوبی واقف ہوں گے اللہمہ اقبال وہاں پہ بڑا عرصہ پڑھتے رہے تو ہائیڈل بگ یونیورسٹی میں میرے ایک بہت محترم دوست ہیں فتح محمد ملک صاحب وہ وہاں پڑھاتے رہے ہیں اردو اور انہوں نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ہائیڈل بگ یونیورسٹی میں جو سٹوڈنٹس آتے تھے جرمن اردو پڑھنے تو ان سے پہلا سوال ہم یہ کرتے تھے کہ آپ کیوں اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور ان میں سے بیشتر تو علوم شرکیہ میں انٹرسٹڈ ہوتے تھے عربی اور فارسی ان کو آتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک اور زبان جو منسلک ہے ان دونوں سے اردو وہ بھی سیکھ لیں لیکن ایک نوجوان نے ایک عجیب سا جواب دیا ان کا سربات یہ کہ میں سیٹر نائٹ جو ہے میں خانے میں گیا اور میں نوشی میں کر رہا تھا اور یک دم میرے کانوں میں ایک نغمے کی آواز آئی ایک نغمہ گونجا جو اس میخانے کے در و دیوار میں سے فوٹ رہا تھا وہاں پہ کچھ سپیکر لگے ہوئے تھے اور وہ نغمہ ایسا تھا جس نے مجھے بے خود کر دیا اور میں نے پھر روزانہ وہاں جانا شروع کر دیا اور جو وہاں کے مالک تھے ان سے ہمیشہ میں فرمائش کرتا کہ وہ فلان نغمہ جو میں نے سنا ہے جو بہت کم میری سمجھ میں آیا ہے وہ مجھے پلیز دوبارہ سنا دیں اور وہ نغمہ سنتے سنتے میں نے یہ سوچا کہ یہ نغمہ جس زبان میں ہے مجھے وہ زبان سیکھنی چاہیے ہائیٹل بگ یونیورسٹی میں ہی میری بہت دیرینہ دوست وہ پروفیسر ہے وہاں پہ کرشتینہ آسٹن ہیلٹ انہوں نے پی اے ڈی کی ہے کرتالین حیدر پہ اور جرمن زبان میں کی ہے میں ان کا احسان مند اس لئے بھی ہوں کہ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک نے ان سے کہا کہ آپ کی نظر میں جو موسٹ رپیزنٹیو ساؤتی سٹیشن ناول ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی پیپر جو ہے کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھیں تو انہوں نے میرے ناول راک کا انتخاب کیا اور اس کے بعد برلن میں اس کی جو پذیرائی ہوئی اس کے اوپر صدارت بھی کی تو کریسٹینہ سے ایک روز میں نے پوچھا میں نے کہا کریسٹینہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جب آئیں آپ ادھر اردو لٹریچر کی طرف سے سب کانٹیننٹ لٹریچر کی طرف سے تو کیا آپ میوزک کے بارے میں بھی کچھ جانتی تھی تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں ستار سنتی تھی اور کچھ اور کلاسیکل جو آپ کہیں جو میری سمجھ میں تو نہیں آتے تھی لیکن اس کے بعد نصد فتح علی خان جب آئے ہیں تو میں نے ان کو باقائدگی سے سننا شروع کر دیا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ پورے یورپ میں اگر کوئی پاکستانی گلوکار جانا جاتا ہے تو وہ نصد فتح علی خان ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ امریکہ گئے مخصر ملکوں میں گئے اور ہر جگہ ان کی فضیرائی ہوئی بلکہ جاپان میں گئے تو انہیں پاکستانی بودھا کیونکہ ذرا تنتوش میں ایسے تھے اور سنگنگ بودھا کے القاب سے یاد کیا گیا تو ذرا دیکھئے کہ جو فورن آڈینس ہے وہ کس طرح بے خوض ہوتا ہے ان کی قوالی پر ایک بہت پرانا قصہ ہے میرا خیال ہے کہ ان دنوں ٹیلی وین بلیک ان وائٹ ہوا کرتا تھا اور میری امی جان قوالی بڑے شوق سے دیکھتی تو ایک روز میں باہر سین میں تھا تو مجھے بلایا اندر کہنے کی دیکھو مستنسر یہ کوئی نئے قوال آئے ہیں اور ان کے آگے ایک موٹو سا بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بچارے کی آواز تو نکل نہیں رہی تو قوالی کرنے آگیا ہے پتہ نہیں سفارشی ہے اور میں نے واقعی دیکھا کہ ایک موٹو سا بچہ ہے اور وہ قوالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے خواتین وزارت یہ بالکل درست ہے کہ نصف فتح علی خان جو تھے جب ان کا آغاز ہوا تو ٹھیک ہے انہیں کلاسیکل موسیقی تو اپنے ورسے میں ملی لیکن آواز ان کی ایسی نہیں تھی جس کو کہا جا سکے کہ موضوع ہے اور پھر انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا کہ ایسا ہی تھا پھر کسی بزرگ کی دعا کی وجہ سے ان کے عقیدے کا مطابق ان کی آواز میں وہ نکھار آیا وہ سور آیا وہ راگ آئے وہ عذاب آئے جن کی وجہ سے وہ بات میں پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور ایک اور بات ارز کر دوں اور یہ سب پہ گزرتی ہے جتنے بھی کریئیٹیو لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے رائیٹر بھی آتا ہے کہ اس کے ترہ درہ کے خیالات جو پہلے کبھی نہیں آتے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں میزبان کے طور پر بھی کبھی 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 ایسا ہوتے ہیں کہ میں گفتگو کرتا ہوں اور بعد میں کہتا ہوں کہ یہ اچھی گفتگو کی ہے اور بعض وقت موسلی اتنی اچھی گفتگو نہیں کرتا کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے اس لمحے میں کیا واردات گزرتی ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانتا اور گلوکاروں کے اوپر بھی ایک ایسا ہی لمحہ آتا ہے اور میرے خیال کے نزدیک نصد فضلی خان پر اسلامباد میں ہم ایک پروگرام کر رہے تھے ان کے ساتھ نزیر آمیر مرحوم اس کے پروڈیوسر تھے اور وہاں ان پر وہ لمحہ آیا اور میں نے کبھی نصد کی آواز کی جو آواز کا جو درد ہے جو سوز ہے جو سر ہے اور جو کلیرٹی ہے وہ میں نے اس کے بعد بحثی نہیں سنی اور عام طرف پر یہ ہوتا ہے کہ قوالی کرتے ہوئے جو ساز ہیں یا ڈھولکی ہے یہ تبلہ ہے یا سیکسو فون ہے وہ تھوڑا سا ہاوی ہوتا ہے آواز پر اس پروگرام میں نصد کی آواز ہاوی تھی سازوں پر اور اس میں ایک انہوں نے ناصر کازمی کی غزل گائی تھی غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو اچھا اسی پروگرام میں میں نے ان سے فرمائش کی اور پیٹر گیبریل کے ساتھ انہوں نے کام کیا پیٹر گیبریل کا بعد میں حوالہ آئے گا انہوں نے راگ درباری میں جو علاپ پیش کیا تھا اسی پروگرام میں انہوں نے وہ علاپ ہمیں سنایا تیرے نام جو پروگرام تھا موسیقی کا اس کے آخری دو پروگرام میں نے نصد فتح علی خان کے ساتھ کیے اور انفرچنٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی گائیکی کے آخری پروگرام موت سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ دو مرتبہ ہم نے شیڈیول کی ریکارڈنگ اور دونوں مرتبہ نصد صاحب کا فون آیا مجھے کہ تار صاحب میرے گلے میں خراش آگئی ہے تو مجھ سے گایا نہیں جائے گا تیسری مرتبہ جب ان کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا میں کہا خان صاحب آپ خراش کے ساتھ ہی گا سکتے ہیں وہ بھی آپ سر میں ہی ہوتے ہیں تو آپ گا لیجئے کہنا کہ نہیں وہ خراش اب بہت بہتر ہے میں نے کہا کہ آپ نے لندن چلے جانا ہے علاج کے لیے کیونکہ وہ شوبر کے مریض تھے اور ان دنوں ڈیلیسز پہ تھے آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیسز کا مریض جو ہے ایک آتھ دن فٹ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہوتی ہے غیر ہونی شروع ہو جاتی بلکہ انہی زمانوں میں وہ انڈیا گئے اور وہاں پہ بخشی وزیر کے ساتھ بخشی وزیر گیت لکھتے تھے یہ دھنیں کمپوز کرتے تھے اور ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا کیونکہ بخشی صاحب کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے تو یہ جو بھی شخص آیا پاکستان سے یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا وہاں بیٹھا بیٹھا کہتا کہ گیت لکھ کے بہی دو چنانچہ وہ گیت لکھ کے بہیتے وہ دھن بناتے وہ بخشی صاحب کو نہ پسند آتا فائنلی ایک روز جان گئے نصر کہ یہ کیا ان کی انا کا کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بخشی وزیر کے ہاں لے چلیں آؤں اور کہا جاتا ہے کہ چھے ساتھ منزلہ فلیڈ تھا اور پانچ چھے لوگ ان کو بمشکل اٹھا کے لے کے گئے اور بخشی صاحب نے باہر آ کر جب یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگے اور انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھئی آپ کا یہ حال ہے اگر مجھے معلوم ہوا آپ مجھے معاف کر دیجئے اور نصر اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا تو بہرحال تو کہنے لگے میں نے کہا جی آپ نے وہاں چلے جانا ہے لندن چلے جانا ہے اور میری بہت بڑی عرضو ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں کہنے کہ تار صاحب میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کیے بغیر لندن نہیں جاؤں گا دوسری درخواست جو میں نے کی جو کہ مہدی حسن صاحب سے بھی کی تھی میں نے کہا میرا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا کیجول ہوتا ہے آپ اس میں مختلف چیزیں بھی گا سکتے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے گھر والے اس میں آئیں کیونکہ جو بیشتر گلوکار ہیں ان کے گھر والوں کی تصویریں تک شایع نہیں ہوتی یہ لوگ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہیں چنانچہ آپ امانت علی خان فرد علی خان کسی کے گھر والے کی کوئی تصویر کے ان کی بگ بات کہاں ہیں یا ان کی جو نزدیکی ہیں حالانکہ ان کی خواتین بھی بہت مائر ہوتی ہیں اسد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک پھوپی تھی اور انہوں نے اس سے زیادہ سیکھا تھا تو باہر طور یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں ان کی اپنا ایک ٹرڈیشن ہے تو وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیگمات نہیں آتی میں نے کہا بہر حال میری درخواست ہے تو میری درخواست انہوں نے مان لی میرا حال پہلی مرتبہ ٹیلیوین پہ ان کی بیٹی نزا بھی آئیں اور ان کی بیگم بھی آئیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب وہ سٹوڈیوز میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں اتنے سوجے ہوئے ہیں کہ انہوں نے شوز میں ہی پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر پٹیاں لپیٹی ہی تھے اور مجھے افسوس بھی ہوا میں نے کہا کہ اتنا بیمار شخص ہے اور میں نے اتنا انسسٹ کیا اس پروگرام کے لیے بہت طور وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی اور گفتگو بہت اس وقت مطلب ہے آپ ان کے سارے پروگرام دیکھ لیجئے اس پروگرام میں وہ اتنے خوش نظر آتے ہیں اتنے ریلیکس نظر آتے ہیں انہوں نے بچپن کے قصے سنایا ہے انہوں نے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک زوانہ ہوتا تھا کہ جہانگیری پلاو کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے آدھی پلیٹ منگواتے تھے ایک دفعہ آدھی پلیٹ بھی منگوائی تو میرے پاس پیسے نہیں تھے ان کے برطن دھوے بغیرہ بغیرہ تو ایک اور انہوں نے بات مجھے بتائی کہنے کے کہ میرا نام پہلے پرویز تھا پی جی کہتے تھے سارے مجھے اور ایک بزرگ آئے تو انہوں نے کہا کہ پرویز نام بدل دو اور اس کی ایک ہسٹوریکل وجہ تھی میں اس میں جانا نہیں چاہتا تھا کہ پرویز جو شہنچہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خط کے حوالے سے کچھ بدتمیزی کی تھی بے حرمتی کی تھی چنانچہ کہا کہ پرویز کا نام بدل دو تو اس بزرگ نے نسرت رکھا اور ان کا کہنا تھا کہ جس روز سے انہوں نے میرا نام رکھا ہے اس روز سے ہی مجھے نسرت حاصل ہوئی تو اسی اپنا جو ہے پروگرام اس کا ایک چنگ ذرا دیکھیں اچھا یہ جو پروگرام تھا نا تیرے نام میری بیگم تھوڑی سی ان معاملات میں بہت سخت گی رہے وہ بہت کم ٹیلی وین پہ آنا پسند کرتی تو بہار طور میں نے جب تذکرہ کیا کہ نسرت آ رہے ہیں اور ان کی بیگم بھی آ رہی ہے تو خاص طور پر میرے ساتھ گئی میرا بیٹا سلجوک بھی تھا اور اس نے ایک آلبم پہ ان کی دستخط لیے اور اس کو اب بھی اس کے کمرے میں جائیں تو پرومننٹ جگہ پہ خان صاحب نسرت فتح علی خان کی وہ آلبم ہے وہ دستخط شدہ وہاں پہ موجود ہے تو ہمارا سارا گھرانہ ہی ان کا بہت موجود ہے خان صاحب نے وہ گوش کھایا اور پھر سر لگایا بلکہ اسی ٹرپ میں کوئی صاحب تھے بنگالی اور بہت زیادہ امید تھے بنگال کے امید ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور ان کے بہت بڑے مزداد تھے انہوں نے ان کا کھانا کیا لیکن این موقع پر ان کی جو پتنی تھی وہ بڑی کٹڑ ہندو تھی ان کی اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں ان کا جی اس گھر میں ماس نہیں پکے گا اب وہ ماس پکانا چاہتے تھے بڑے غلام علی خان کے ساتھ لیکن اب معاملہ دھرم پتنی کا تھا کہ یا تو ان کو خوش کرتے یا ان کو خوش کرتے چنانچہ انہوں نے نہیں پکایا اور مختلف سبزیاں وغیرہ ان کی خدمت میں پیش کی تو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے غلام سے یوں یوں کر کے ٹٹولتے تھے ہر شاہ کو تو کسی نے پوچھا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی انگلی کے نیچے کو بوٹی ہوئے رہا آتی تو پھر انہوں نے بتایا گیا کہ جناب یہ سارا کام ویجیٹیرین انہوں نے ایک کلاسک بیان دیا کہ بھئی یہ گھاس فونز کھا کے ہم گا نہیں سکتے آج سے نو برس پہلے کی بات ہے میری پچھترمیں سالگرہ کچھ دوستوں نے عزیزوں نے بہت دھوم دھام سے منائی اور اس کے فوراں بعد میرے کچھ چھے آپریشن ہو گئے تو اس کے بعد گھر میں پابندی ہے کہ میری سالگرہ نہیں منائی جائے گی یہ کوئی اچھا شکر نہیں ہوتا بارہ تو اس سالگرہ میں بہت سارے لوگ تشریف لائے بانو کسیہ بھی تھی عبداللہ حسین بھی تھے سعید اختر بھی تھے بہت سارے علی زفر وغیرہ وغیرہ تو گانے کے لیے عبراللہ حق آئے اور ان کے ساتھ فریہ پرویز بھی آئیں تو فریہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون سا گانا پسند کریں گے یہاں جی ہاں وہی پتنگباد سجنہ والی بہت ہی کمال کی گائکہ ہے تو آپ جانتے کہ میں نے ان سے کیا فرمائش کی یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور میرے ایک بہت عزیر دوست ہوا کرتے تھے ونو دعا انڈیا کے بہت بڑے جنرلسٹ تھے ان کا اپنا ایک پروڈکشن آس بھی تھا اور وہ نصرت فتح علی خان کے اتنے دیوانے تھے کہ ان کی کلیکشن میں نصرت نے جہاں جہاں جو کچھ گایا جو ریکارڈ پہ نہیں ہے وہ بھی ان کے ریکارڈ پہ تھا جتنی درگاہوں پہ گایا کیونکہ وہ درگاہوں پہ بھی گاتے تھے گردواروں میں بھی انہوں نے گایا وہ بھی ریکارڈنگ تھی مندروں میں بھی انہوں نے گایا وہ بھی ریکارڈنگ تھی تو ایک روز میں نے پوچھا میں نے کہا جواد تمہارے فیورٹ کونسی ہے قوالی کہا میں نے کہا کوئی ایک نہیں ہے لیکن ایک ان کی قوالی ہے اور وہ ہے یادہ وچھرے سجندیاں آئیاں اور خواتین و حضرات یہ ایسی قوالی ہے کہ جس کا یاد نہ بھی بچھڑا ہونا وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بچھرے ہوئے کی یاد آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی میاں محمد بخش کا ایک شیئر میں آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بچھڑ گیاں دی کی یہ نشانی جن میں ڈیگر رانگشری ہیں یعنی جو بچھڑ گئے ہیں ان کی نشانی کیا ہے یعنی شام کے وقت ڈیگر کی نماز کے وقت جس طرح شنی پہلے ہی زرد ہوتا ہے اس طرح ان کے جو زردی آتی ہے سورج کے ڈھلنے کی وہ اور زیادہ زرد ہو جاتے ہیں تو عاشقوں کے چہرے بھی ایسے ہی زرد ہوتے ہیں تو زیادہ وچھڑے سرجندیاں ہیں حسن میں بوے وفا عشق میں خوبی تمام آدمی محسوس کرتا ہے مگر ہوتی نہیں یہ ہیں احسان دانش احسان دانش ہمارے عہد کے بہت بڑے شائع تھے انارکلی میں رہائش پرزید تھے مجھے دو تین مرتبہ ان کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے ایک پرانا سا وہ کلمدان رکھا ہوتا تھا وہ جو جس کے اوپر بیٹھ کے پرانے منشی خطوط لکھتے تھے اس پر شائع ہی کرتے تھے اور پیچھے ان کے دو بورڈ آواز ایک پر لکھا تھا کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے کیا دوسرے جو بورڈ تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مشاہرے کے لیے جو آپ نے رقم ادا کرنی ہے وہ مندرجہ زہر ہے اور اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ لاہور کے مشاہرے کے لیے سہر بیا ہوگا شیخ اوپرے تک اتنے پیسے ہوں گے اس طرح کر کے چنانچہ وہ پریکٹیکل آدمی تھے زہر ہے ہم لوگ گھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیں ان کاموں کے اگر پیسے نہ ملے تو ہم بھوکے مر جائے تو وہ گھوڑا اگر گھال سے دوستی کر لے تو وہ مذہب کھائے گا کیا چنانچہ ان کی جو سب سے بڑی کانٹریبیوشن نصر میں شایر تو وہ بہت بڑے تھے یہ جو میں نے شیر پڑھا ہے انہوں نے میری آٹوگراف بک پہ لکھا تھا اچھا تو نصر میں ان کی خودنویش جو ہے جہانِ دانش بہت بڑی خودنویشت ہے بلکہ ڈاکٹر عبداللہ نے لکھا تھا کہ اس سے بڑی خودنویشت کم اردو میں نہیں لکھی گئی یعنی موجودہ وقت اور اس میں جادوں کی بارات بھی شامل تھی جوش کی لیکن وہ میرا خیال ہے مجھے معاف کیجئے کہ وہ جھوٹ کا پلندر تھا اور اس میں ایسی چیزیں ناغوار چیزیں تھی اور بہت زیادہ مبالغہ اور وہ سارا کچھ تھا ٹھیک ہے زبان کا لطف ہوگا اپنی جگہ لیکن دانش صاحب نے جو لکھی جہانِ دانش اور جو انہوں نے بیان کیا ہے اور جس لہجے میں بیان کیا ہے مثلا بلکل بھوکے تھے مزدود سے موٹے سے تھے اور تلاش میں تو کچھ ملتا نہیں تھا تو پنجاب یونیورسٹی والوں نے کہا کہ ہمارا ایک کونہ ہے اور ہمارا بیل بیمار ہے اور ہم اس کو گیڑ نہیں سکتے کیونکہ سہراب کرنا چاہتے ہیں باغ بغیچے کو تو یہ نوکری ہو سکتی ہے کہ آپ اس کونہ میں بیل کی جگہ جھج جائیں اور اس کو گیڑیں احسان دانش دو ماہ تک ایک بیل کی طرح وہ کونہ کھینچتے رہی یہ ایسے بڑے لوگ تھے اور وہ شرمندہ بھی نہیں تھے اپنے اس ماضی پہ احسان دانش کے بارے میں اور بھی حصے ہمزہ کمال کی رکھتے تھے کاسمی صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جہاں کئی مشاہرے میں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ چپکے سے کوئی بات کہہ دیتے تھے اور پھر یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ہماری ہم سے چھوٹ جاتی تھی لوگ ہمیں پاگل سمجھتے تھے کہ کیوں ہز رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوں ہیں تو احسان دانش کا کلام ہے جو نصر فتح علی خان کے آباں نے بھی گایا ان کے چچا نے بھی اور ان کے والد صاحب نے بھی اکسے جانا ہم شہید اکسے جانانا ہم